اسلام علیکم دوستو کل پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشنز ہونے جا رہی ہیں اور ایسے میں عمران خان کے بچوں نے بھی عمران خان اور پاکستانیوں کے لیے پیغام جاری کر دیا ہے اور یہ تصویر عمران خان کے بچوں کی وائرل ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بیٹوں نے پی ٹی آئی کا پرچم اٹھایا ہوا ہے اور پیغام دے رہی ہیں لوگوں کو کہ یہ حقیقی ازادی حاصل کرنے کا اصل دن ہے اب یہ تصویر جمائمہ نے شیئر کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے بھی سوشل میڈیا پر قدم رکھ لیا ہے اور اپنا پہلا ٹویٹ عمران خان کے اور اس قوم کے لیے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دن قبل جمائمہ نے پیغام دیا تھا کہ ان کے بیٹے کا فیک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور وہ پوسٹ کر رہا ہے ان کو لے کر آپ اس کو ریپورٹ کریں اب اس پر عوام نے جمائمہ کو کہا ان سے سوالات کرنا شروع کر دیئے کہ کیوں آپ کے بچے سوشل میڈیا پر نہیں ہیں اگر ان کا کوئی اور اکاؤنٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس اکاؤنٹ کو فولو کر لیں اب یہ ہے قاسم خان کا دوستو اصل ٹویٹر اکاؤنٹ آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں اب پہلی ٹویٹ قاسم خان نے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے کی اور کہا فائنلی آئی جوائن ٹویٹر کیونکہ اس سے پہلے وہ ٹویٹر پر نہیں تھے جبکہ کسی بھی سوشل میڈیا کی ایپ پر وہ نہیں تھے نہ فیس بوک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام نہ یوٹیوب ان کا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا دوسرے ٹویٹر میں انہوں نے دوستو یہ تصویر شیئر کی اور ساتھ پیغام دیا کل بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے آپ کا ووٹ اہم ہے جب کل آپ کے پاس وقت ہو ووٹ دینے کے بعد تو آپ نے ہیشٹیک چلانا ہے اور کہنا ہے آئی ووٹڈ پی ٹی آئی اور اپنی سپورٹ ظاہر کرنی ہے ساتھ انہوں نے کہا پاکستان زندہ بات اب اس ٹویٹ کو بھی دوستو جمائمہ نے شیئر کیا اور عوام کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے ان کے بیٹے قاسم خان کا اصل ٹویٹر اکاؤنٹ اور لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ دوستو خلیل الرحمن کمر نے بھی الیکشن کو لے کر بہت اہم ٹویٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کل کے دن کو بیان کیا ہے پاکستانیوں کے لیے خلیل الرحمن کمر نے کہا کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں سے صرف ایک ووٹ مانگا تھا یعنی کہ بیت اس وقت آپ اس کو ووٹ کہہ لیں امام علی مقام نے پورا کمبہ شہید کروا لیا لیکن غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا یہ ہے ووٹ کی اہمیت آٹھ فروری کو یہ پڑ کے جائے گا دوسرے جانب حرون رشید نے کہا کہ بات میرے اور آپ کے اختیار میں ہے چلے جائیں اور ووٹ ڈالیں بارہ کروڑ میں سے سات کروڑ بھی ووٹ ڈالنے چلے گئے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے اول دن سے اس منصوبے کے لیے ناکامی لکھ ہی گئی ہے